رائیل ایر فورس میوزیم آیا ہوں گے نورت لندن میں ہے یہاں پر ایوییشن کی ہسٹری رائیل ایر فورس جو کہ بریٹش ایر فورس ہے ان کی ساری ہسٹری جو ہے وہ دکھائی گئی ہے ان کے پرانے ویپنز جہاز اچھا یہ جو رائیل ایر فورس میوزیم ہے یہ یہاں کا نیشنل میوزیم ہے اور یہاں پر انہوں نے کافی بڑی کولیکشن رکھی ہوئی ہے ڈیفرن جہاز وغیرہ جو کہ ان کے فائٹر پلینز تھے پرانے زمانے کے اور اس کی انٹری بالکل فری ہے آپ پہلے اگر بکیوں کے والے ہیں تو بہتر ہے آپ کو زیادہ لمبی لائن میں نہیں لگنا پڑے گا یہ جو میوزیم ہے یہ دو ڈیفرنٹ سائٹس پر ہے ایک تو نورت لنڈن واری سائٹ پر ہے ہینڈن اور ایک شروپ شائر میں ہے کاؤسفرڈ یہ ٹائفون ہے جو کہ ملٹی رول فائٹر ائر کرافٹ ہے جو کہ یورکین کنسورشیم نے بنایا تھا جس کا نام تھا یورو فائٹر یہ مختلف مشنز کے لیے بنایا گیا تھا جس میں ائر سپریارٹی ائر ڈیفینس اور گراؤنڈ اٹیک جو ہیں وہ شامل ہیں ویسے تو ٹائفون جو ہے وہ ائر ٹو ائر اور ائر ٹو گراؤنڈ ویپنز جو ہیں وہ کیری کر سکتا ہے لیکن یہ پھر بھی فائٹر بومبر نہیں کھیلاتا اصل میں جو فائٹر بومبر ہوتے ہیں وہ والے ائر کرافٹ ہوتے ہیں جن کا مین جو ڈیزائن ہوتا ہے وہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ گراؤنڈ اٹیک کر سکیں اور کلوز ائر سپورڈ مشنز جو ہیں وہ کر سکیں لیکن ساتھ وہ آلسو کیپیبل ہوں ائر ٹو ائر کامبیکٹ کے لیے یہ یونی فارم ڈیوک آف اڈنبرہ پرنس فیلپ کا ہے اور اس کے اوپر جو رینک ہے وہ مارشل آف ڈی روائل ائر فورس وہ ڈسپلی ہو رہے ہیں ان نمبر کے مطابق 1918 میں تقریباً دو لاکھ تیس ہزار لوگ روائل ائر فورس میں کام کر رہے تھے اور نائنٹین فورٹی فور میں یہ نمبر کافی زیادہ بڑھ گیا بارہ املاک باسٹرہ ہزار اور پھر دوزار اٹھارہ میں یہ نمبر کافی کام ہو گیا تقریباً چھتیس ہزار نو سو تہرے سٹھ یہ مختلف قسم کے جو یونی فارمز ہیں وہ ڈسپلی کیے گئے ہیں ایک تو ہے یہ اردر رینکس نمبر ون ڈریس یونی فارم پھر کامبیکٹ یونی فارمز اور پھر فیمیل آفیسرز یونی فارم یہ جو ریسکیو ہیلیکوپٹر ہے اس کا نام ہے سی کنگ ہیچ اے آر تھوی اور یہ جو ہے یہ روائل ائر فورس کے جو ریسکیو اور سرچ اپریشنز تھے اس کے لیے استعمال ہوتا تھا یہ سیکو سکائی ایس سکسٹی وون کا ویڈینٹ ہے جو کہ ارلی نائنٹین سکسٹیز میں انٹروڈیوس کیا گیا تھا یہ جو ہیلیکوپٹر ہے یہ سپیشلی انہوں نے ڈیزائن کیا تھا سرچ اور ریسکیو اپریشنز کے لیے اس وجہ سے اس کو کافی سپیشلائز چیزوں سے ایکوپ کیا گیا تھا جیسے کہ وینچ ریسکیو سٹرپس اور سکریچر یہ ہیلیکوپٹر کافی زیادہ ہائی پروفائل ریسکیو میشنز میں استعمال ہوا تھا جیسے کہ نائنٹین ایٹی ٹو کی فارکلینڈز وا جہاں پر اس نے کافی کروشل رول پلے کیا تھا اور کافی زیادہ جو وونڈڈ سولجرز تھے ان کو ریسکیو کیا تھا تقریباً چالیس سال کے استعمال کے بعد روائل ائر فورس نے اس کو دوہزار سولہ میں ریٹائر کر دیا اور اب وہ ایک نیو ہیلیکوپٹر یوز کر رہے ہیں جس کا نام ہے آگستہ ویسٹ لینڈ اے جبیو وان ایٹ نائن اس بیسل کا نام سی پلین ٹینڈر ٹو زیرہ سکس ہے جس کو بریٹش پاور بورٹ کمپنی نے اپنے ساؤتھ ہیمٹن وارٹر والے شیپیارڈ میں بنایا تھا اس کی تقریباً جو لینڈ ہے وہ سو فٹ ہے اور یہ اس کے اندر دو ڈیزل انجن ہیں اور تقریباً پیس لوگ اس کے اندر بیٹھ سکتے ہیں اس کا جو مین کام تھا وہ سی پلینز کو پانی کے اندر لے کر جانا پانی سے باہر لے کر آنا اور اس کو ری فیول وغیرہ کرنا تھا یہ جو اوپر میزائل ہے اسرام اور اس کی رینج ہے تقریباً پچیس کلومیٹر تو رائل ائر فورس کے علاوہ آسٹریلین جو ائر فورس ہے وہ بھی اس کو استعمال کرتی ہے یہ جو اسرام ہے یہ ہے فائر انڈ فرگیٹ میزائل اس کا مطلب ہے کہ آپ نے لانچنگ ائر کرافٹ سے ایک دفعہ اس کو جب لانچ کر دیا تو آپ اس کو انڈیپینڈنٹلی بھی کنٹرول کر سکتے ہیں یہ آری اف سنڈرلینڈ لانگ رینج پلین ہے جو کہ ورلڈ وار ٹو میں کافی زیادہ یوز کیا گیا تھا یہ انٹی سرمیرین وارفیر اور سرچ اینڈ ریسکی اوپریشنز کے لیے کافی زیادہ یوز کیا گیا اور اس کا نام سٹی آف سنڈرلینڈ جو کہ نورث ایسٹ انگلینڈ میں ہے اس کے اوپر رکھا گیا تھا اس کے اندر گیارہ کرو میمبرز بیٹھ سکتے تھے اور اس کی جو ونگ سپین ہے وہ تقریباً ایک سو بارہ فٹ ہے اس کے اندر کافی زیادہ مشین گنز جو ہیں وہ ایکوپ کی گئی تھی اور یہ بہت زیادہ یوز ہوا تھا جرمن یو بوٹس کے خلاف بیٹل آف اٹلانٹک میں اور یہ سرویس میں رہا انیس سو پچاس تھا موسیقی 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 کرتے تھے وہ ہیں اور تقریباً سو سے زیادہ انہوں نے یہاں پر فائٹر جیک رکھے ہوئے ہیں جن میں سب سے زیادہ جو مشہور ہیں وہ ہے سپیٹ فائر والکن اور ایک لانکاسٹر بومبر یہاں پر مختلف ایگزیبیشنز بھی ہوتی ہیں جو کہ ان کی ہسٹری جو رائل ایر فورس کی ہسٹری ہے وہ شوکیس کرتی ہے اور جو سب سے پاپلر ایگزیبیشنز ہیں ایدر وہ ہے بیٹل آل پھر دوسری ایک ہے مائلسٹونز آف فلائٹ ایگزیبیشن اور ایک اور ہے اس کا نام ہے بومبر کمانڈ ایگزیبیشن ایدر جو کافی زیادہ رینج آف ایکٹیویٹیز ہیں ڈیفرنٹ لوگوں کے لیے ساری ایجز کے لیے جس میں ورکشاپ ہے ٹورز ہیں ڈیفرنٹ جو ٹاکس ہیں وہ یہ کرتے ہیں جو کاؤسفورڈ والی سائٹ ہے وہ نائنٹین سیمیٹی نائن میں اوپن ہوئی تھی اور وہاں پر ڈیفرنٹ یونیک کلیکشن آف جو ان کے ایکسپیرمنٹل ریسرچ ایرکرافٹ ہیں وہ ہیں اور اس کے علاوہ کولڈ وار ایگزیبیشن ہی ادھر ہوتی ہے اور ان دونوں جو ہینڈن اور کاؤسفورڈ والی جو سائٹس ہیں وہاں پر انہوں نے فلائٹ سیمیلیٹرز بھی رکھے ہوئے ہیں جو کہ ایک اچھی چیز ہے اگر آپ فلائٹ کے اندر بیٹھ کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو فائٹر پلینز ہیں وہ کیسے اڑتے تھے اور ان کی آہ مطلب سپیڈ وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سیمیلیٹر میں آپ کو دکھائی جاتی ہیں اور ہم تو آج جدھر ہینڈن والی سائٹ پہ آئے ہیں تو ایدھر آہ کافی زیادہ انہوں نے جو چیزیں رکھی گئی ہیں ان میں سب سے جو ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ انہوں نے تقریباً سو سال کی جو ایوییشن ہیسٹری ہے وہ یہاں پر دکھائی ہے اور بیٹل آف گیٹن ہال اور جتنی بھی انیس سو چالیس کی فیموس ان کی ائر کیمپین تھی وہ جو ہے وہ ادھر انہوں نے ڈسپلے کی ہوئی ہے موسیقی 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 بیٹل آف بیٹن ہال جو ہے وہ کافی موس پاپلر جو کہ ایگزیبیشن ہال اور میزیم کا وہ ہے جہاں پر انہوں نے اپنی فیموس کیمپین جو تھی انیس سو چالیس کی وہ ڈسپلے کی ہوئی ہے موسیقی 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 موسیقی